تو دوستو آج ہم بات کریں گے او ایس ایس کے شٹاک کے بارے میں او ایس ایس کے شٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ این ایڈشٹر ہے دیکھنے کو بھی سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں کہ ہم اگر یہاں پر شٹاک کی بات کریں تو اب دیکھیں کہ جو یہ ایک Cohk ہے یہاں پہ پہلے یہاں پہ لگاتا down trend میں دیکھنا ہو مل رہا تھا پہلے ہمیں هم کو یہاں پہ سٹوک میں grabert دیکھنا ہو مل رہی تھی لیکن فیضا اسٹوک نے یہاں پہ support لیا جس کے بعد سے ابھی again ہم کو یہاں پہ سٹوک میں لگاتار سیجی دیکھنا ہو مل رہی ہے ابھی again ہم کو سٹوک میں higher high higher low والا pattern یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے آج ہم کو یہاں پہ� میں 2.19% کیا پر گرہ پڑ دیکھنا ملی ہے لیکن یہاں پر اچھی بات ہی ہے کہ یہاں پر گرہ پڑ کے بعد بھی سٹاک نے یہاں پر اپنے پریویس کینڈل کے لوگ کو یا بریک نہیں کیا ہے تو یہاں سے ابھی آگے ہم کو اسٹاک میں ریکووری بھی دیکھنا مل سکتی ہے یہاں سے اگر اب اسٹاک میں ریکووری آتی ہے تو یہاں سے اپنی کو بری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر اسٹاک میں ڈویل ساوزن 3 ہنڈڈڈ کا بیلا یہاں پہ رجسنٹ دیکھنا ملے گا اگر اس ٹواک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دین یاسم کو اس ٹواک میں ٹھارٹین تھاؤزن دین یاسم کو اس ٹواک میں ٹھارٹین تھاؤزن فائنڈڈ اس کے بعد ہم کو یہاں پہ سٹاک میں فور ٹھارٹین سیسٹین تھاؤزن تک کے لیولز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر سٹوک میں گراب اٹھ آتی ہے تو یہاں سٹوک میں گراب اٹھ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں 11900 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر سٹوک اس کو بھی آپ ریک کرتا ہے دن یہاں سٹوک میں 11400 اور 10800 تک کے لیولز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ سٹوک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی باعث آئل ہولڈنگ صلاح نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے بات